بسم اللہ الرحمن الرحیم ای وی ایم کاشف خمر صاحب افواج پاکستان کے بہدر افسروں اور جوانوں مہمانان گرامی خواتین حضرات السلام علیکم میری لئے بے انتہا بائی سے فخر ہے یہ بات کہ آج آپ کی اس تقریب میں شریک ہو رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ فخر مجھے اس بات پر ہے کہ کل جس انداز سے جس پیشاورانہ طریقے سے جس نظم و ضبط کے ساتھ آپ نے پریڈ کا احتمام کیا میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے صرف یہی نہیں کہ پاکستان کے اندر مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے بلکہ ساتھ ساتھ بین الاقوامی دنیا کی جو نظریں پاکستان پر ہیں ان کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اتنی ڈسپلن فوج اس ملک کی ہوگی اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا یہ میرا ایمان ہے مجھے کانفیڈنس اس بات پر ہے اور وہ کانفیڈنس آپ لوگوں کو دیکھ کر آتا ہے وہ کانفیڈنس اس بات سے آتا ہے کہ آپ کس انداز سے نظم کے ساتھ یہ سارا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ قربانیوں سے گریز نہیں کرتے اور جتنی شہادتیں ہوتی ہیں میں ہر چند دنوں کے بعد ان کے گھروں سے رابطہ کرتا ہوں اور جتنے فخر کے ساتھ وہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں سب ماں باپ والدین بھائی بہن جتنے فخر کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تو ایک سپوت تھا خاندان کا اور بھی ہوں گے تو ہم ملک کے لئے ان کو قربان کریں گے اور میری آنکھوں میں آسو اس کے ساتھ ساتھ میرا فخر سے سر بلند بھی ہوتا ہے کہ ایسی قوم کو پھر وہی میں بات کہوں گا کہ کوئی آنچ تک نہیں پہنچا سکتا تو آپ کی بلبوتے پر آپ کی طاقت کی بنیاد پر پاکستان کا اہستحقام ہے مگر اس سے کبھی نظر ہم کو ہٹانا نہیں چاہیے کیونکہ آج کل کے زمانے کے اندر جس طرح سے ہمارے اوپر یلغار رہتا ہے کبھی خراب فیک نیوز کا ہوگا کبھی سائبر وارفیر کا ہوگا کبھی پروپیگنڈا کا ہوگا تو لہٰذا ہمیں ہما وقت چوکنہ رہنا ہے اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی جنگی اقدام ہوتا تھا اس کی بنیاد پر ہمیں چوکنہ رہنا ہوتا تھا مگر اب تو یہ ہے کہ روزانہ ہمارے اوپر سائبر حملے بھی ہوتے ہیں مختلف انداز سے ہماری سوچوں کو بدلنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اور کی جاتی ہے مگر جو ہماری تاریخ ہے اسوہ حسنہ سے لے کر خلفائر عاشدین سے لے کر اور اس مرک کے بانی لیڈران کے اوپر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جس چکی سے پس کر ہندوستان اور پاکستان انڈیوائیڈڈ انڈیا کا مسلمان جس چکی سے پس کر نکلا ہے وہ کسی طرح سے انشاءاللہ حضرت موسیٰ کی وہ چالیس سالہ قوم کے اوپر جو اللہ نے آزمائش دالی تھی اس سے کم یہ پاکستان نہیں ہے لہٰذا یہ بھی ذہن میں رکھی ہے کہ دنیا جو مرضی آئے ہمیں کہتی رہے اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین موقع ہے کہ اپنے ٹروپس کے ساتھ اپنی افواج کے ساتھ ایک بات آپ کے ساتھ ضرور کروں اور وہ یہ کہ اپنے اوپر فخر کرو جب بھی مشکل اوقات میں پاکستان کے اوپر کوئی بھی آزمائش آئی ہے ہمارے خلاف سازشیں ہوئی ہیں تو ہم سرخ روح ہو کر نکلیں ہیں دشمن نے کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کی تو ہم وہاں سرخ روح ہو کر نکلیں ہیں جب ایک جھوٹا جس کو پرامن دھماکہ ایٹمی دھماکہ کہا جاتا ہے جب وہ چوہتر میں ہوا تو چھ سات سال کے اندر پاکستان نے ایٹمی صلاحیت اختیار کری اپنے دفعہ کے لئے یہ میرے لئے اور آپ کے لئے بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی جہاں بھی پہنچ جائے پاکستان اس کا مقابلہ کر سکتا ہے اور سات سال کے اندر آپ نے یہ بات دکھا دی اس کے بعد ہمارے پڑوس کے اندر جو کچھ ہوا وہاں سے مہاجرین آج آپ دنیا کو دیکھیں وہ دنیا جو مجھ کو اور آپ کو کہتی ہے کہ جی ہیومن رائٹس کی بات کرو آج وہاں پر اس کی رویہ منافقت کبھی آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہوگا کہ بحریہ روم کے اندر مہاجرین کو ڈوبنے دیتے ہیں پناہ نہیں دیتے یہ آپ کی قوم ہے آپ کی ملنساری ہے یہ اسلام کا جذبہ ہے آپ کے اندر یہ مومن کی وہ بات ہے یہ خلفہ راشدین کا وہ طریقہ کار ہے کہ جس کے اندر آپ نے چالیس سال تک چالیس لاکھ مہاجرین کو پناہ دی کوئی کم بات نہیں ہے فقر سے میرا سر بلند ہوتا ہے اور میری قوم کو اور دنیا کے آگے ہم ان کے سامنے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے یہ ہے جذبہ یہ ہے ہیومن رائٹس وہ نہیں جو دکھاتے ہو اور جس انداز سے دنیا آج گوڑے کو اور کالے پر فوقیت دیتی ہے جس انداز سے یہ اصولوں والی دنیا نہیں رہی یہ پاکستان کا ایک بھروسہ تھا کہ ایک نو مولود ملک پاکستان اس نے ایک نو مولود ادارہ اقوام متحدہ کے اندر کشمیر کا مقدمہ رکھ دیا یہ سوچ کر کہ اس کے پر فیصلہ پرامن طریقے سے ہوگا پاکستان پرامن طریقے سے بنا تھا پاکستان جمہوری طریقے سے بنا تھا پاکستان ووٹنگ کے نتیجے میں ملا بنا تھا تو یہ امید کر کے ہم نے اس کی دہلیس پر رکھا کہ اس کا فیصلہ ہوگا مگر ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ یہ بات ٹال مٹول کے راستے میں ہے مگر کیوں ہے بس یہ آپ اور میں اگر سمجھ جائے اپنے ملک کے اندر کیوں ہے اس وجہ سے ہے تو معیشت کے اعتبار سے آپ کو مضبوط ہوتا ہے ہونا ہے اور وہ اخلاقیات جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مسلمانوں کی امت کے اندر رچ بس گئی ہیں وہ دنیا نے دیکھی ہی نہیں ہے دنیا کے اندر ویسٹڈ انٹریس کس کے ساتھ تجارت ہے فیصلہ ان کے حق میں ہوگا ان کے ذریعے سے ہوگا تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی اصول پسندی کی آواز بھی ہمارے معاشی احسن احکام کے ساتھ اور قومی اگجہتی کے ساتھ دنیا کے اندر اس کا اثر ہوگا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو خراج پیسین پیش کرنا چاہتا ہوں بات چاہے کچھ دن پرانی کیوں نہ ہو کہ دہشت گلدی کا جس طرح سے آپ لوگوں نے مقابلہ کیا اور اس کے ساتھ پھر پاکستان کی عوام نے آپ کے ساتھ مقابلہ کیا اور آپ کی جو قربانیاں ہیں اس کو بھولا نہیں جا سکتا دنیا میں اگر ایک طاقت اور ایک فوج ایسی ہے جس نے دہشت گلدی کا صحیح طرح سے مقابلہ کیا وہ پاکستان کی فوج ہے دنیا فیل ہوئی ہے دنیا اس کے اندر رچ بس گئی ہے تباہ ہوئی ہے بڑی بڑی سپر پاورز کے اندر انہوں نے ہتیار ڈالے اس بات کے اوپر مگر آپ نے کامیابی حاصل کی تو یہ آپ کی طاقتیں ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اور صرف یہی نہیں یہی خربانی نہیں جو جنگ کے اندر ہوتی ہے اگر کوئی آفت آ جائے زلزلہ ہو سیلاب ہو تو آپ ہی میرے نوجوان آپ ہی لوگ نکل کر قوم کے ساتھ مل کر قوم کو اس آزمائی سے نکالتے ہیں یہ ہیں آپ کی طاقتیں اور انہی طاقتوں کی بلبوتیں ہم فخر کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر کوئی نہ ساجش کامیاب ہو سکتی ہے نہ فیک نیوز کامیاب ہو سکتی ہے ہم ہر معاملے میں یعنی ہم ہتیار کے ذریعے مقابلہ کر لیں گے جو ہتیاری کیفیت ہوگی اور ہندوستان نے بھی دیکھ لیا جو آپ نے حشر کیا ان کے حملے کا اور تیارہ مار گرائیا یہ بہت بڑی بات ہے دنیا کے اندر وار کے اندر جتنی سکرمشل ہوتی ہیں تو آپ سرخ روح ہوتے رہے ہیں مگر کسی اور میدان میں بھی میں سمجھتا ہوں مضبوط قوم بنی ہیں اور بڑی جد و جہد کے بعد بنی ہیں ابھی بھولنا مت یہ بڑی مشکل سے ملتی ہے یہ اس قتال کے بعد کی آزادی ہے جو اٹھارہ سو ستاون میں ہوا جب دیلی کے اندر مسلمانوں کے خون کی بدبو ہفتوں اور مہین اور اچھی بسی رہی سڑکوں پر یہ مت بھولنا کہ سرسید احمد خان نے پھر کہا کہ علم حاصل کرو اور آج بھی اتنا ہی اہم ہے ان کا یہ کہنا اور یہ مت بھولنا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال دونوں اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ ایک یونائٹڈ انڈیا رہے اور دو قومی نظریہ پر جب وہ ٹوٹل ہی نا امید ہو گئے اس روئے سے اور جو آج تک جاری ہے تب انہوں نے انیس سو تیس کے اندر اور انیس سو پچیس کے بعد اس بات کا اعلان کرنا شروع کیا اور یہ بھی مت بھولنا کہ جب پاکستان بنا جو شہادتیں ہوئیں اس کے بنانے کے اندر جن چیزوں سے مسلمان گزرا جن آزمائشوں سے وہ بھی مت بھولنا لہٰذا اس قوم کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ میرے فوجی نوجوانوں آپ مضبوط رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں قوم بھی اس بات کا ساتھ دے گی کہ پاکستان کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کرے گی میشت کے اعتبار سے اقدار کے اعتبار سے خواتین کے اعتبار سے ہمارا جو کلچر ہے جس میں ہم ماں باپ کی عزت کرتے ہیں جو ہمارا خاندان ہے جس کی ویسے پاکستانی باہر سے بیچین ہو کر پاکستان واپس آتا ہے یہ ہمارا سونا ہے ہمارا خاندان ہمارا سونا ہے ہمارا کلچر ہمارا سونا ہے اور ہماری اسلامی روایات ہمارا سونا ہے تو اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ مسلسل ترقی کرتے رہیں گے میرے ملک کا دفاع کریں گے جیسے جانے نچھاور کر کے دفاع کرنے کی ضرورت پڑے گی وہ جو سب کچھ آپ نے کیا تو میں آپ کا پاکستان کی طرف سے سیویلین سائٹ کی طرف سے آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں بہت شکریہ اسلام علیکم